آیت اللہ اسفہانی حسن ابو الہسن اسفہانی جو بہت بڑے عالم دین تھے اس مقام پہ تھے کہ کوئی امام سے پوچھنا ہوتا تھا وقت کے امام سے تو امام نے ان کی نوکری لگائی ہوئی تھی ایک شخص ان کو کہتا ہے طالب اللہ کہتا ہے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے نجف میں آپ اپنے باہر دروازہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آپ جائیں سامرہ میں جائیں بھئی امام وہاں سے رائب ہوئے تھے آپ وہاں بیٹھے کہا اس میں سے ایک خط نکالا کہا دیکھو کہا امام کا خط ہے میرے لئے کہا امام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے یہاں بیٹھو اور لوگوں کے مسائل حل کرو اب یہ جو سید ابو الہسن اسفہانی تھے یہ کیسے اس مقام پہ پہنچ گئے جب یہ اسفہان میں پڑھتے تھے یہ گاؤں کے رہنے والے تھے کسان کے بیٹے تھے کہا مجھے پڑھنا ہے باپ نے بولا ہمارے پاس تو بیٹا کچھ نہیں کہا مجھے کچھ نہیں چاہی یہ مجھے پڑھنا ہے مجھے امام سے محبت ہے مجھے امام کی نوکری کرنی ہے آ گئے ماں نے کہا ایک دن باپ سے جائے دیکھیں بیٹا کس حالت میں یہ پہنچے سخت سردیاں ورف مدرسے میں آئے بیٹی کی حالت دیکھی نہ کھانے کو کچھ ہے نہ کمرہ گرم کرنے کو کچھ ہے کہا بیٹا اس سے تو اچھا تم گاؤں میں دونے والے تو ملتے تھے نا واپس چلو اب باپ کا حکوم شریعت میں کرنا پڑتا ہے انسان کیا کرے مجبور ہے کہے مدرسے کے سہن میں امام سے متصل ہوئے استغاظہ کیا کہا امام برمانہ میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں جس حالت میں بھی ہوں مجھے اس سے نہیں کہ کیسا ہوئے مگر میں کیا کروں میرا باپ نہیں مان رہا میں مجبور ہوں مجھے جانا پڑے گا یہ کہہ کر واپس آئے تو مدرسے کا جو خادم تھا وہ آیا اس نے کہا کہ سید کوئی دروازے پر آپ کو بلا رہا ہے یہ باہر پانچے دیکھے تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی سی شکل ایک عظیم سی ہستی کھڑی ہوئی ہے اور قاس اگل حسنی سوانی یہ لوگ کچھ کچھ سوان دیا اور کہا کہ تمہارے کمرے میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو ہٹانا تو کچھ شمع پڑی ہے شمع کو روشن کرو گے کمرہ بھی درم ہو جائے گا اور کل صبح ہم تمہیں اور سوان پہ جوا دیں گے اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے زندہ ہے وہارے زندہ ہے وہ یہ کیا جا کے دیکھا تو واقعا شمع پڑی نہیں تھی روشن تھی بھاب رونے لگ گیا گریہ کرنے کہاں پہنچا سید ابو لسل سوانی بھاب روشن تھی